موسیقی نحمدہو و نوصلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذمہ داران عیسائیوں مہمان ساتھیوں عزیز طلبہ اور طالبات سب سے پہلے تو میں اس یونٹ کے عیسائیوں کی ذمہ داروں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے مولانا مودودی کو آج کے دور میں سمجھنے تفہیم کرنے اس کی تعبیر کرنے کے لیے کہ ایسی مجلس آراستہ کی ہے اب اس کی ضرورت بھی تھی اس لیے کہ حالات کی گرد کہیں مولانا مودودی کی جو اصل فکر ہے انہوں نے جو کام کیا ہے تو اس کو گرد آلود نہ کر دے تو یہ ایک بڑا اہم کام ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے خطبہ مدرس کا انتخاب کر کے دوسرا بڑا کام کیا ہے یوتو برنس اغیر میں تحریک اسلامی کا آغاز انہیس سو اکتالیس سے بازابتہ ہوا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہند تحریک اسلامی ہند کا آغاز دراصل خطبہ مدرسی سے ہوا ہے تو اس حیثیت سے اندوستان کی تحریکی سفر میں خطبہ مدرس کی بڑی بنیادی اہمیت ہے آپ کی اس انتخاب کی داد پر ہم آپ کو داد دیتے ہیں اور بار بار پیش کرتے ہیں میں نے اس میں کوشش کی ہے کہ سب سے پہلے تو چونکہ خود مولانا مودودی کہ یہ خطبہ ہے ان کی تقریر ہے تو مولانا مودودی کو ہم کیسے سمجھتے ہیں اس پر ایک اپنا نقطہ نظر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ مولانا مودودی کو کہ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس کو بھی تازہ کر لیں کہ مولانا مودودی کو میں کس نظر سے دیکھتا ہوں میرے خیال میں جیسا کہ میں انہیں سمجھتا ہوں مولانا سیدہ ابو لالہ مودودی رحمت اللہ علیہ اب فقط ایک فرد کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے کارناموں کی وجہ سے ایک اہد اور اسلامی تاریخ میں دعوت و عظیمت کا ایک روشن باب ہے مغربی عالمی استعمار کے دور شباب اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے پس منظر میں امت مسلمہ کے دائیانہ کردار کی تجدید اور اسلامی نظام حیات کو غالب کرنے کی اجتماعی جد جہت کا بازابتہ آغاز انہوں نے کیا اس کام کی ابتداء انہوں نے برنے سقیر میں آزادی ہند کے سیاق میں انہیں سو اکتالیس میں کیا لیکن تیس چالیس برسوں میں یہ تحریک ان کی وفات انہیں سو نواسی تک پورے عالم اسلام کا خواب اور نئی نسل کے دل کی دھڑکن بن گئی اس سلسلے میں ایک طرف انہوں نے فکر اسلامی کی تشکیل جدید کے عمل کو اپنے متعلق تحقیق سے ایک نئی جہت اور جست عطا کی نیز اس کام کیلئے ایک تازہ دم نئی نسل بھی تیار کر دی دوسری طرف مغربی نظام پر تنقید اور اسلامی نظام کے غلبے کو اصلی سطح ادراک کنٹیمپوری موڈ آف پرسپشن جدید استعلاحات مورڈن ٹرمینولوجیز اور سائنٹیفک اسلوب میں اس طرح پیش کیا کہ آفاقی سطح پر جدید جاہلیت اور اسلام کی کشمکش کا ایک نیا بیانیاں وجود میں آگیا اس طرح چراغ مصطفی اور شرار ابو لہبی کی جدید ستیزہ کاری میں ایک تازہ عنوان بیان اور نیریٹیف دے کر انہوں نے عالم اسلام میں ایک نئی جودت جگہ دی اور ملت اسلامیہ کے اندر ایک ایمانی ہمیت اور تازہ حرارت پیدا کر دی حضرات انہوں نے دین کی تفعیم و تعبیر کے لیے جدید دائیان اور اسلوب ایجاد کر کے مذہبی عدب میں تحریکی عدب کے ایک نئے باپ کا اضافہ کیا قومی ریاست نیشن اسٹیٹ کی اس دور میں جہاد فی سبی اللہ کی ایسی تعبیر پیش کی کہ ساری دنیا میں پرام عوامی جمہوری اور دستوری جدوجہت کا ایک نیا میدان کھل گیا اسی کے ساتھ پاکستان میں عملاً جمہوری اسلامی ریاست کی تشکیل کی قیادت کرتے ہوئے اس راہ میں ہر طرح کی قربانیاں پیش کی جیل کی سلاخوں اور فاسی کا کمرے تک پہنچ کر عظیمت کے ایسی مثال قائم کی جو آنے والی مسلم نسلے کے لیے نشاعر راہ بن گئی اس لیے بجا طور پر ان کو بیسویں صدی کا ابن تیمی اور دور حاضر کا مجدد کہا جا سکتا اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسی عظیم شخصیت کے اردگرد عظمت اور تقدس کا ایسا حالہ بن جاتا ہے کہ اس کے افکار و نظریات اور لیٹریچر بزلتے ہوئے لیٹریچر پر بزلتے ہوئے حالات میں مطالعہ کرنا اس پر نظر ثانی کرتے ہوئے معروضیت لڑکھڑانے لگتی ہے ایسی بلند پاہ شخصیت کے کارناموں کو نظران عقیدت پیش کرنا اس کی جد و جہد اور کابش پھول چڑھانا تو آسان ہے لیکن اس کا معروضی متعلہ اور نقطت تفسرہ بہت دشوار ہو جاتا ہے اور اب تو معروضی تنقید کے نام پر ستم بیٹھائے جا رہے ہیں حضرات مولانا محدودی کی لیٹریچر کا اس بدلے ہوئے تناظر بے قیرت ثانی کرنے میں ایک اور پہلے سے دشواری آتی ہے کہ انہوں نے جو تحریک برپا کی اس پر ستر اسی بس گزر گئے لیکن وہ پوری طرح ہمارے ماضی کا حصہ نہیں بن سکا بلکہ وہ تحریک کا حال بھی ہے کیونکہ انہوں نے دین کے غلبے کی جو تحریک برپا کی تھی اس کے ذریعے مارکہ حق و باطل ابھی ساری دنیا میں دست بدست جاری ہے اور اس مارکے میں نرم گرم حالات بھی آتے رہتے ہیں کبھی منزل قریب آ لگتی ہے کبھی نئی آزمائشیں اسے نظروں سے اوچھل کر دیتی ہیں اس راہ میں بہار و خضا کی عام دورفت اور قریب آنا دل مایوس کے پھر دور ہو جانا کا سلسلہ جاری ہے ایسے میں مولانا مودودی کے تحریکی لٹریچر کا تنقیدی جائزہ دشوار تر ہو جاتا ہے کبھی قاری مایوس حالات راستوں کی مشکلات اور اندیشہائے دور دراز میں مبتلا ہو کر منفی احساسات کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ کیفیت اس کے انداز مطالعے پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اس میں احتیاط کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ کبھی باطل قوتیں اس علمی نبد و تفسروں کو اپنا ہتھیار بنا کر استعمال بھی کرنا چاہتی ہیں اور تحریکی صفوں میں فکری انتشار کا سبب بنانا چاہتی ہیں مولانا مودودی کے لٹریچر کو ری ویزٹ کرنے میں یہ دو تین پہلو بہت اہم ہیں جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے نشان دی بہرحال عقیدت و عظمت کا حالہ ہو یا حالات کی نرمی و گرمی ان دونوں میں اعتداء لتوازن کے ساتھ معروضی متعلق کے لئے ہمیں مولانا مودودی کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ ان کا یہ بھی کارنامہ ہے کہ انہوں نے ذہنی غلامی اور شخصت پرستی سے نکال کر تنقید کی ایک ایسی صحتمند فضاء قائم کی اور ماضی حال دونوں طرح کی شخصیتوں پر اظہار خیال کرتے ہوئے معروضیت اور اختلاف کے آداب کا خیال رکھا اپنی نظر سے دیکھنے عقل شعول کو استعبار کرنے قرآن سنت کی روشنی پر رکھنے کا سلیقہ دیا کوئی شخص بھی تنقید سے بالا تر نہیں ہے ایک کا سبق پڑھا کر انہوں نے ذہن زمیر کو لذت آزازی سے ایسا آشنا کیا کہ بڑی سے بڑی شخصیت کے متعلے میں وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اسی کے ساتھ حق کی کامیابی اور ناکامی کی سلسلے میں انہیں بڑے پتے کی بات کہی ہے کہ حق کبھی ناکامیاب نہیں ہوتا بلکہ وہ گروہ اور معاشرہ ناکامیاب ہوتا ہے جو حق کو قبول کرنے کے بجائے باطل پر اسرار کرتا ہے اور اسلام کے بجائے جاہدیت کی آواز کو بلند کرنے میں معاوین ہوتا ہے لہذا کشمکش کے ہر مرحلے میں حق کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے حق ہونے پر مطمئن ہو کر ڈٹا رہے اور کسی حال میں یہ اپنے اصولی موقف پر کسی مسالحت کا شکار نہ ہو اسی سے صبر اور حکمت کی آسمانی نعمت عطا ہوتی ہے مولانا محدودی کو ری ویزٹ کرتے ہوئے یہ پہلو بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے آئیے ان دو معروضات کے بعد مولانا محدودی کی اس تقریر کو تازہ کریں جو انہوں نے برنسغیر کی آزادی اور تقسیم ملک کے ساڑھے تین ماہ قبل مدراث میں چھبیس اپریل انہیس سو سیتالیس کو دی تھی کی تھی البتہ میں یہ مشورہ دوں گا کہ آنے والا انقلاب اور مسلمان کے انوان سے ایک تحریر انہوں نے اس تقریر سے بارہ تیرہ برس پہلے انہیس سو چوتیس میں لکھی تھی جو مسلمان ہند اور آزادی حصہ اول میں اب بھی شامل ہے اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے میرا تو خیال یہ ہے کہ مولانا محدودی کی اس طرح کی چیزوں کو مطالعہ کرنے کے لیے حالات کے مطابق ایک نئی ترتیب بھی دینا چاہیے خطبہ مدراث کے پہلے اس کا اور اس کے بعد مولانا نے جو حیدر آباد مشورہ دیا تائین تینوں کو ایک کتابچے کی شکل میں شائع کر کے اگر ہم مطالعہ کریں تو شاید ہندوستان کے حالات کے سلسلے میں یہ مطالعہ ہمارے لیے زیادہ بہتر اور مفید ہوگا کیونکہ مولانا کار تصنیف مشغول محض ایک دانشور یہ مصنف نہیں تھے یا حالات حاضرہ پر جستہ جستہ سیاسی اور صحافتی تنقید کرنے والی عوامی ریڈر نہیں تھے بلکہ ایک ماہر سماجی علوم کی طرح بیسویں صدی میں دین کی اثری اور تحریکی تعبیر دین اور سیاست کا تعلق دار اس کے دار اثر جدید سیاست کے اصول اور مزاج اس میں عوام کی حصہ داری پھر اس کو اسلامی رخ دے کر اسلام کی انقلاب کی راہ ہموار کرنے کی نظری اور عملی کوشش بھی کی انہوں نے پوری اذن لگا دی اس طرح بیسویں صدی میں انقلاب اسلامی کے پروسس کو سماجی علمیات کے اصول اور قرآن سنت کی روشنی میں بعض آپتہ انہوں نے جاری کیا اور مختلف مراحل میں پروسس کی سائنٹیوک توضیح بھی کی اس لئے خطبہ مدرس تقسیم ملک کے بعد تاریخ کے خاص مرحلے میں نئے آنے والے حالات کا تحریکی اور سائنٹیوک کی تجزیہ ہے اور اس کی روشنی میں مستقبل کی تعمیر کا لاحے عمل خطبہ مدرس کے حوالے سے چار نکاتی لاحے عمل کی مشہور ہو جانے سے یہ بات عام ہو گئی ہے کہ خطبہ مدرس سے بس چار نکاتی لاحے عمل ہی ہے یہاں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں بھی ہیں جو بہت اہم ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تقسیم ملک کے پراشوب حالات میں ملت کی تعمیر اور اسلامی انقلاب کی راہ ہموار کرنے کے پروسس کو سامنے رکھ کر ملک ملت کی تہذیبی تاریخی سماجی اور سیاسی حالات کا ایسا تجزیہ جس سے لاحے عمل کے نکات منتقی طور پر سامنے آ جاتے ہیں خطبہ مدرس میں چار نکاتی لاحے عمل کے علاوے سب سے اہم بات یہی طرزی استضلال اور سائنٹیفک تجزیہ ہے جو تاریخی شعور سماجی سمجھ سیاسی بصیرت اسری آگہی ایمانی ہمیت تفقف الدین اور قرآن سنت کی روشنی میں حالات کو دیکھنی کی صلاحیت سے پیدا ہوتا ہے آج ہم اس ملک میں جہاں کھڑے ہیں اس کا معروضی جائزہ اور مستقبل کے ہندوستان میں جھاکنے کی کوشش اور اسلامی جہز سے اس کے مستقبل کو سوارنے کے لیے لاحے عمل کی نشان دہی سائنٹیفک اسلوب اور منطقی استضلال سے کر کے اگر دیکھنے کی ہم کوشش کریں سب سمجھ میں آ سکتا ہے کہ خطبہ مدرس سے کیا چیز سیکھنے کی ہے اور اس میں اصل بصیرت کا سامان کیا ہے اور کہاں نیز اس کے حصول کے لیے اس کو ری ویزٹ کیس طرح کرنا چاہیے ہر جماعت و لیڈر انجمہ آج بھی کچھ پروگرام لے کر ملک ملت کی خدمت کر رہی ہے لیکن حالات کو اس کے پورے سیاق و سباب تاریخی پسے منظر میں دیکھنا داخلی اور خارجی عوامل کو اس سے جوڑنا اپنی داخلی کمزوریوں اور اپنی خوبیوں اور اپنی تاریخ کو دوسرے کی خامیوں اور اچھائیوں کو منتے نظر رکھنا حالات کیسے بھی ہوں اپنے دل اور دماغ آساب کو کنٹرول میں رکھنا تاریخ کے بہوک رخ کو سمجھنا پھر ان سب پر بحیثت مجموعی نظر رکھتے ہوئے ایک زعوے دید پیدا کر لینا بڑا کام ہے خطبہ مدرس میں مولانا مودودی نے یہی کر کے دکھایا قوم ایسی حکمانہ اسلوب دید پیدا کر کے تاریخ کو سمارتی اور بناتی ہے محض چند ایشو پر بیان بازی کر کے یا ایک دو نوان کے تہج کچھ کام کر کے بڑا انقلاب نہیں لائے جا سکتا خطبہ مدرس سے سیکھنے کی چیز اصل ایہی بصیرت ہے جو سوز دل سوز دماغ اور خاص فیضانِ الہی سے پیدا ہوتا ہے جس کے لیے اقبال نے دعا کی تھی تین سو سال سے ہند کے بے خانے بند اب مناسب ہے تیرا فیض ہو آم ایسا کی یہ فیضانِ الہی ہے کہ تاریخ مقدوش اور ما یسکن حالات میں محدودی رحمت اللہ علیہ نے روشن مستقبل کے نشانات کو دیکھا اور اس کو دکھانے کی کوشش کی خطبہ مدرس اسی فیض عام کی مثال ہے خطبہ مدرس میں ایک اور ہم نکتہ محدودی نے بیان کیا جو بظاہر ہنگامی حالات میں اور اس وقت کے لیے عارضی معلوم ہوتا ہے لیکن آج بھی اس کی مانویت ریلیونس باقی ہے خصوصی طور پر پنچائیتی راج کی دستوری حیثت سے اس کی مانویت میں اس کی مانویت میں ایک نئی جہت پیدا کا اضافہ ہو جاتا ہے مولانا نے اس وقت کہا تھا مولانا محدودی کا کٹیشن ہے پوری جماعت کا دائرہ عمل پورا ملک ہر علاقے ارکان کا دائرہ عمل ان کا اپنا علاقہ اور ہر شہر قصبے یا گوھن کے ارکان کا دائرہ ان کا اپنا گوھن اور وطن ہے لاعظم ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہے کہ پورے استقلال کے ساتھ اپنی جگہ جم کر دعوت اصلاح اور صحیح انقلاب میں منہمک رہے اور اپنے مقام سے ہرگز نہ ہٹے جب تک کہ اس کا وہاں رہنا پہتہ ہی غیر ممکن نہ ہو جائے یا پھر دعوت حق کے بار آور ہونے کی کوئی امید باقی نہ رہے اس کے بعد آگے مولانا فرماتے ہیں آپ جس مشن کے حامل ہیں اس کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ میں سے جو شخص جہاں ہے وہیں ڈڑ جائے اور اپنی دعوت کو اپنی علاقے کی زندگی پر غالب کرنے کی کوشش کرے اپنی علاقے کی زندگی پر اسلام کو غالب کرنے کی کوشش تحریک کو سماج اور معاشرے کی جڑ سے جوڑ دیئے یہ نکتہ معمولی نہیں ہے آج بھی اس کی ضرورت ہے اس کی بازگشت آزادی کے بعد مولانا ابواللہ صاحب مرہوم مولانا حسین عبد مدری رحمت اللہ علیہ اور تمام اکابیرین امت کے ہاں سنی گئی ہے مولانا آزاد کی مشہور تقریح جو شاہ جہانی مسجد میں انہوں نے ابوالکلامی شان مکی تھی جس کا بڑا چرچہ ہوا تھا وہ یہی بات تھی جس کو خطبہ مدراس میں مولانا مودودی نے زیادہ مدلل اور اپنے خاص موضوع لہجی میں کہا اگر جائزہ لیا جائے تو مولانا مودودی نے جو بات کہی تھی اس کا ایک پہلو تو پڑوس کے ملک میں ہجرت سے تھا اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہر قصبے گوھن اور علاقے کا حق وابستگان جماعت پر ہے اس کا شعور پیدا کیا جائے آج بے تہاشہ اربنائزیشن مقلوت آبادی میں ادم تحفظ کے احساس اور پنچائیتی راج کے دستوری جواز کے بعد اس کی مانویت دوچند ہو گئی ہے اور یہ چیز تحریک اسلامی کو گراس روٹ لیول سے جوڑتی ہے مشکل یہ ہے کہ ہم عالمی اور ملکی سطح پر تبدیلیوں کی بات میں خوب دلچسپ بھی لیتے ہیں لیکن محلے ٹورے اور علاقے کا جو حق دائی پر ہے اس کو نظرانداز کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے تحریک میں ہمارے ارکان کا مقامی جماعت کا لوکل ویجن پیدا نہیں ہوتا ورنہ کتری بستیاں کتنے محلے علاقے اور بلوک اور پنچائیت کو مثالی بنا کر ہم پورے ملک میں سیکلو اسلامی جزیرے بنا سکتے تھے گاندھی جی گوہ کے سوراج کو اصل سوراج کہتے تھے اگر آپ مولانا معدودی کی اس بات کو دیکھیں تو اس بات نے محض حجرت سے روکنے کے بجائے اپنے فرض کے پہلو سے دیکھیں تو ہزاروں گوہ اور پنچائیت میں اسلامی سوراج کا محول آج بھی بنایا جا سکتا ہے اور ہندوستان میں کئی سارے ازلہ یا بلوک کو شبہ دار علیہ السلام میں ڈھالا جا سکتا ہے آج جبکہ ہندتوہ کا بول بالا ہے اپنی دعوت کو اپنی محلے اور علاقے کی زندگی پر غالب کرنے کی کوشش کا چیلنج اور امکان ہمیں آواز دے رہا ہے جس کی طرف مولانا محدودی نے اس وقت اشارہ کیا تھا سید محدودی رحمت اللہ علیہ نے خطبہ مدراس میں چار نکاتی لاحبل سے پہلے آزادی کے بعد مسلمانوں کی افرہ تفری اور انتشار کا نقشہ کھینچتے ہوئے جو بات کہی تھی وہ ہو بہو پوری ہوئی یہ ایک بڑی تحریک انہدام کا وقت ہوگا جو تحریک خلافت کی انہدام سے کئی گناہ زیادہ خطرناک ہوگا اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ستر برسوں میں ایسے ہی ہوا اور مسلمان دلیت کے مقام سے بھی زیادہ بتر حالات میں پہنچا دی گئے جس کی پیشنگوئی مولانا محدودی رحمت اللہ علیہ نے کی تھی البتہ ہندو معاشرے کے حوالے سے جو پیشنگوئی مولانا محدودی نے کی تھی وہ پوری نہیں ہو سکی اس میں ہم فرق دیکھتے ہیں یہ معاملہ مولانا محدودی رحمت اللہ علیہ کا نہیں ہے بلکہ آزادی کے بعد ہندوستان میں جمہوریت کے تجربے سے متعلق یا اس کی اتحاد و سالمیت کے پہلو سے یا یہاں کی جو تاریخ اور یہاں جو لینگویج کے پرابلم ہیں عقائد اور قوم پرستی اور وچنیت اور طبقاتی کشمکش کو دیکھتے ہوئے دنیا کی جتنے بڑے بڑے سیاست دانوں اور تاریخ دانوں نے جو بات کہی تھی وہ وہی ہے جو مولانا محدودی نے کہی تھی لیکن ہندو قوم نے اس کو سمحال لیا اس میں ہندو کی بیدار مغز قیادت کا رول بڑا مصبت ہے جو آزادی کے دوران ہندو قوم کے مختلف علاقے اور طبقات کی قیادت کر رہے تھے یہ اس کا موقع نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے اس کنٹرڈکشنز کو اس حالات کو ہندو قوم کی قیادت نے سمالا ہے وہ ہندوستان پوست آزادی کے بعد کے ہندوستان کی تاریخ کا حصہ بہرہ چانچہ آزادی کے بعد ہندوستان کے مرکز میں جو مخلوط حکومت نیشنل کوالیشن گورنمنٹ دستور کے نفاظ تکیلی بنائی تھی اس میں کانگریس کے علاوے مخالف کانگریس لیڈر بھی شامل تھے امبید کر شیامہ پرشاد نکھردی اور دوسرے علاقہ لیڈر بھی اس حکومت میں شامل تھے اس پر مجھے گفتگو نہیں کرنی ہے لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ مولانا محدودی کا تذیہ ہندوستان کے اکثرتی معاشر کے بارے میں وہی تھا جو دگر مہردخیر کر رہے تھے البتہ یہ اس قوم کی کرامت ہے کہ اس نے ملک کو سمحالنے کے جذبے میں دور اندیشی آپس میں کشاد ادیلی لچکداری چالاکی اور ہشاری کا مظاہرہ کیا جس کے نتیجے میں وہ اپنی کتائیوں کمزوریوں تضاد کے باوجود ایک وسیع عریض ملک کو ایک دستور کے تحت ابھی تک سمحالنے میں کامیاب ہوئے اور پڑوس کے ملک میں دو ملک ایک ملک دو دھڑوے بڑھ گیا شاید مشیعت الہی کو مستقبل میں اس ملک سے کچھ کام لینا ہے اور یہ جو ہم بولتے ہیں تو اقبال کچھ شیر کی طرف ذہن چڑا جاتا ہے ہائے آن یورش تاتار کے افسانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے بہرحال مولانا محدودی نے لاحمل بھی جو چار نکات کا ذکر کیا تھا انہیں تین نکات کے بارے میں ایک عام اتفاق رائے پائے جاتا ہے یعنی مسلمانوں وسی پہمانے پر اسلام کا علم پھیلانا ان کو اخلاقی تمدنی اور معاشرتی حیثی سے اسلام کا صحیح نمائندہ بنانے کی کوشش کرنا اب جب کل جائزہ لیں گے جیسا کہ ابھی ذکر ہوا تو یہ پوائنٹ اس وقت نزید الیبریٹ کر کے آئے گا دوسری بات ملک کی ذہنی طاقت کا زیادہ سے زیادہ حصہ اپنی دعوت کے لیے فراہم کرنا اور اس سے باقائدگی کے ساتھ کام لینا یہ بھی کل جائزہ میں کہ باقائدی ہم کتنا ذہنی طاقت کو کتنا اٹریک کر سکے اور اس سے کیا کام لے سکے دو کام کا مولانا نے ذکر کیا ہے ایک ان دونوں کا ذکر ہم بھی یہاں کر دیتے ہیں اس سلسلے مولانا فرمایا تھا کہ ہماری خواہش ہے کہ بہتر قسم کے اہل قلب میں بنگریزی اردو اور دوسری زبانوں میں اخبارات جاری کریں اور مزید مولانا نے اس سلسلے میں دکھا میں نے کوٹیشن کو یہاں سکتا دوسرا عدب کی سلسلے میں تھا اس کو میں نقل کرتا ہوں اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان عدیب عدیب عرباب نشات پیشاں چھوڑ کر اپنی عدبی قابلیتوں کو آلہ درجہ کا تعمیری عدب پیدا کرنے میں صرف کریں جو انسانیت کے شعور کو بیدار کریں اور ذہنوں میں ایک صالح نظام کے لیے تڑپ پیدا کرا دیں اس حیثت سے بھی جائزہ لینا چاہیے اور کل جب گفتگو ہوگی تو عدبی محاذ کے حوالے سے یہ بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ ہم نے کتنی غزلیں نظمیں افسانیں نوول پیدا لکھے ہیں جو یہاں کی انسانیت کے شعور کو بیدار کریں اور ذہنوں میں ایک صالح نظام کے لیے تڑپ پیدا کریں جیسا کہ ترقی پسندوں نے کیا اور جیسا کہ پریمچن نے اپنے دور میں بھی کیا اپنی نوول کے ذریعے البتہ پہلے نکتے کی سلسلے میں جو سوال اٹھا جاتا ہے اس میں بھی جہاں تک قومی کشمکش کے خاتمے کی بات ہے مولانا محدودی نے کہا تھا کہ قومی کشمکش کے خاتمہ کیا جائے وہ تو سب مانتے ہیں البتہ قومی کشمکش کا بالکلیہ خاتمہ کیسے ہو یہ سوال لوگوں کے ذہن میں صاف نہیں ہے مولانا کا تجزیہ یہ تھا کہ ہندوستان میں ہندو مسلم سیاست کا پورا منظر نامہ اصلاً نے قومی کشمکش میں پروان چڑھا اور آئندہ اس منظر نامے کو پوری طرح بدرنے کے لئے ضروری ہے کہ مسلمان بحیثت قوم کے حکومت اور اس کے نظام سے بے رخی اختیار کریں چانچہ وہ فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ بات پہلے بھی غلط تھی کہ مسلمان اسلام کے لئے کام کرنے کے بجائے اپنے قومی اگراز اور مطالبیوں کے لئے لڑتے رہے مگر اب تو اس لڑائی کو جاری رکھنا محض غلطی نہیں بلکہ محل غلطی اور اہمقانہ خودکشی ہوتی اب یہ نہائی ضروری ہے کہ مسلمان اپنے طرز عمل کو بدل دیں اس کے بعد آگے لکھتے ہیں لہذا اب ہمیں وسیع پیمانے پر مسلمانوں میں ایسی رائے عام تیار کرنی چاہیے کہ بحیثت قوم کے حکومت اور اس کے نظام سے بے رخی اختیار کرنے اور ہندو قوم پرستی کو اپنے طرز عمل سے یہ تمنان دلا دیں کہ میدان میں کوئی دوسری سیاسی قومیت اس کے ساتھ کشمکش کرنے کیلئے موجود نہیں ہے ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ہندو قوم پرستی دو ٹانگوں پر کھڑی ہے انگریز دشمنی اور مسلم دشمنی آزادی کے بعد انگریز دشمنی کی ٹانگ ختم ہو جائے گی اور اگر مسلمان ایک طرفہ قومی سیاسی کشمکش سے لہدہ ہو جائیں تو دوسری ٹانگ بھی ٹوٹ جائے گی میرے خیال میں یا تو مولانا مہدودی سے یہاں پر سہ ہوا ہے یا مولانا مہدودی نے ہندوستان میں سوفٹ ہندوطوہ انہوں نے ہارڈ ہندوطوہ کو چونکہ اس وقت حالات ایسے نہیں تھے انہیں اس ساتھالی میں جس وقت یہ ہندوطوہ ایک فورس بن کے سامنے آ رہی اس وقت گاندھی جی اس کی قیادت کر رہے تھے اس لئے مولانا مہدودی نے اگرچہ ذکر کیا ہے ہارڈ ہندوطوہ کا بھی مونجے اور ساورکر کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے فاشزم پر بھی تفسرہ کیا ہے وہ اس کی حقیقت کو سمجھتے تھے لیکن ہندوستان میں جو قومی کشمکش اس وقت تھی اس وقت سوفٹ ہندوطوہ سے تھی اس لئے سوفٹ ہندوطوہ تک اگر یہ بات ہے تب تو اس حد تک یہ بات سائی ہے لیکن جہاں تک ہارڈ ہندوطوہ کی بات ہے اس سلسلے میں یا تو مولانا آگے سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مولانا نے اس کو مولانا کا جو پورا اس زمانے کا جو پولٹیکل پرسپشن ہے ان کی کتابوں جو پھیلا آگر غور کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا دراصل عالم اسلام میں کومنزم کے تھرٹ کو اصل تھرٹ محسوس کر رہے تھے اور ہندوستان میں بھی انہوں نے اسی تھرٹ کو محسوس کیا چونچہ خطبہ مدراز میں بھی اس پر بازابتہ انہوں نے گفتگو کی رہا ہندوطوہ یعنی کومن الفاشزم کو انہوں نے اس حیثے سے تھرٹ نہیں لیا اسی وجہ سے اس کا ذکر یہاں نہیں ہے اگر ہم خطبہ مدراز کو جیسا کہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ مولانا نے کوئی مستقل طور پر لاحے عمل نہیں دیا ہے تب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مولانا مودودی کا صحب نہیں ہے بلکہ انہوں نے اس وقت کے حالات میں ہارڈ ہندوطوہ کے بتایا سوفٹ ہندوطوہ کو سامنے رکھ کر کے یہ مشورہ دیا تھا اور یہ بات بالکل صحیح ہے لیکن اگر ہم اس کو آج کے دور میں بھی لیں اور خود اپنے حالات میں غور فکر نہ کرے تو یہ چیز ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگی میرا خیال یہ ہے کمنل کمنلزم اور کمنل فاشیم میں زیادہ فرق بہت ہے کیونکہ فاشیم کے اندر میت پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے کمنلزم میت نہیں پیدا کرتا ہے لیکن فاشیم کے اندر میت پیدا کرنے کی صلاحیت ہے اس لیے وہ اپنے میت اور پروپیگنڈے کی قوة سے یہ دو اس کے ٹولز ہوتے ہیں اسے نئی نئی مسلولے ٹانگیں پیدا کر لیتا ہے جیسا کہ ہندوستان میں ہندوطوہ سیاست میں ہم دیکھ رہے ہیں اس سلسلے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس مشورے کا مطلب کیا تھا اس وقت دستور ہند فائنل بھی نہیں ہوا تھا یہ بھی سمجھ لینا چاہیے ہم نے جب پڑھتے ہیں تو ہم نے سمجھتے ہیں کہ آج کی ہندوستان میں اور اس کی روشنی میں جمہوریت کا تجربہ بھی شروع نہیں ہوا تھا اس وقت کا سیدھا سادہ مطلب یہ تھا کہ مسلمان مسلم لیگی طرز کی الہدہ سیاسی پارٹی بنا کر خالص قومی ایجنڈے کے تحس جس سے کمنل پولیٹکس غذا ملتی ہے پاور پولیٹکس کے گیم سے کنارہ کش ہو جائے اور یہی بات ہے جو مسلم کے لکھلوں کے مسلم کنونشن میں مولانا آزاد نے بھی کہی تھی آزادی کے وقت یہ دو بڑے سیاسی رہنماؤں کا اس مسلم میں خیال ہو جانا ہمیں مجبور کرتا ہے کہ اس میں مولانا محدودی کی کیا سیاسی برت ہے اس وقت کے حالات کو ٹھیک سے سمجھنا چاہیے یہ ابھی خیال رہے کہ اس وقت تک ریڈ کلف نے تقسیم ملک کی لکیریں کھینچ کر مون بیٹن کو دو خاکی لفافیں نہیں تھمائے تھے سیکڑوں چھوٹے بڑے پرنسلی اسٹیٹ کے علاوے یہ پانچ پرنسلی اسٹیٹ حیدر آباد کرالہ ٹرانسکور جونہ گرہ اور بوپال ملک میں ضم نہیں ہوئے تھے نوہ کھالی اور پنجاب اور دلی میں آگ اور خون کی ہولی ابھی شوری نہیں ہوتی حیدر آباد اور کرالہ کے شامل ہونے سے حالات میں جو سیاسی تبدیلی ہوئی ہے اس کا اندازہ مولانا کی اس تحریر سے کیا جا سکتا ہے جو مولانا نواب حیدر آباد کو مشورہ دیتے ہوئے لکھا تھا اس کے بعد بھی سمجھنا چاہیے اس کو بھی سمجھنا چاہیے بعد میں کشمیر کے مسئلے نے ہندوستان پاکستان میں نئے مسائل پیدا کر دی اسی لئے میرا خیال یہ ہے کہ اس ری ویزٹ کے حوالے سے مولانا نے جو اٹھارہ سنتاون کے بعد آنے وال انقلاب تقسیم ملک خطوے مدراز اور حیدر آباد کے نواب کو جو مشورہ دیتے ہیں تینوں کو ایک جگہ رکھ کر کے تو اس میں ایک سیکونس لگتا ہے اور حالات کو ہم صحیح طور پر اور ری ویزٹ کرنے کا جو معاملہ ہم زیادے معنویت اس کی سمجھ سکتے ہیں یہ بات مولانا نے اس وقت کہی تھی جب ہندو فرقہ پرستی کی آگ میں جھلسنے والا تھا جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آزادی کے بعد گانزی دی جی کا قتل ان پر مسلم قوم کی حمایت کے الزام میں پر ایک ہندو انتہا پسند نے کر دیا تھا ستر برسوں کے بعد آج کا ہندوستان اس سے بہت مختلف ہے آج کے سیاق میں اس کا مطلب نہیں نکالنا چاہیے ورنہ نیشن اسٹیٹ میں کسی تہذیبی گروہ کا مستقل طور پر حکومت اور اس کے نظام سے بے رخی اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہی نہیں جا سکتا ہے آگے چل کر خود مولانا کہتے ہیں کہ یہ چار کام ایسے ہیں جن پر ہمیں آئندہ پانچ سال میں اپنی پوری قوت صرف کرنی چاہیے بعد کے مراحل میں اسلامی انقلاب کو آگے بڑھانے کے لیے جو کچھ کرنا ہوگا اس کا ذکر اس وقت فضول ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آگے مراحل میں کچھ نئے مشورے دیے جائیں گے یاد رہے مولانا محدودی سے زیادہ کون اس بات کا رمض شناس ہوگا کہ قومی جمہوری ریاست کا دائرے اثر کیا ہوتا ہے اور اس طویل عرصے اور اس سے طویل عرصے تک کنارہ کشی ایک تہذیبی گروں کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے جبکہ خود مولانا نے صاف صاف سیاسی کشمہ کشمے لکھا تھا کہ حکومت کے حدود عمل کیا ہوتے ہیں اس باب میں دنیا کے نظریات اور عملیات اٹھارویں اور نیسوی صدی میں جو کچھ تھے آج ان سے بالکل مختلف ہیں اٹھارویں صدی میں شخصی حکومتوں کا دور دورہ تھا اور لوگ ان کے استبداد سے نجات حاصل کرنے کے لئے جدو جہد کر رہے تھے اس لئے لوگ کے ذہن پر حکومت اور رائیت کے تعلق کا میکینیکل تھیوری چھایا ہوا تھا ان کا تصور یہ تھا کہ افراد کا مجموعہ ایک الگ چیز ہے اور اسٹیٹ ایک دوسری چیز ہے مدتوں تک لوگوں کو محسوس نہ ہو سکا کہ جمہوریت اور دائرہ حکومت کی حد بندی دونوں متعداد ہیں وہاں متعداد ہیں جب سوسائٹی خود ایسٹیٹ بناتی ہو تو اپنے اوپر خود کس طرح پابندی آیت کر سکتی ہے اور اس کے اپنے اوپر پابندی آیت کرنی کی ضرورت بھی کیا ہے وہ ایسٹیٹ کو اسی لئے تو وجود میں لاتی ہے کہ جب رزور اور تنظیم کی طاقت سے اپنی اجتماعی ضرورتوں کو پورا کریں جن کے لئے تنظیمی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے پھر آخر کون سی معقول وجہ ہے کہ وہ تنظیمی طاقت کی استعمال کو اپنی ضروریات کیلئے جائز اور بعض کیلئے ناجائز چھڑا ہے اس حد بندی کی ضرورت تو اس وقت تھی جب حکومت سوسائٹی سے بالکل الگ چیز تھی اور کہیں اوپر سے مسلط ہو جائے کرتی تھی مگر جب خود سوسائٹی سے حکومت پیدا ہو تو ایسی صورت جمہوری حکومت کے دائرے عمل کو اچھی طرح سمجھتا ہو اور سماج میں پرامن جمہوری تبدیلی بھی لانا چاہتا ہو وہ بھلا کیسے ایک تحذیبی گروہ اور انقلابی جماعت کو مستقل طور پر مشورہ دے سکتا ہے کہ تم اس جمہوری قومی ریاست سے ہمیشہ کیلئے آنکھ مون کر کنارہ کش ہو جاؤ زندہ سماج اور سیاست کا چولی دامن کے ساتھ ہے اور سیاست بہرحال ریاست پر اثر انداز ہوتی ہے ہاں جذباتی اور قومی کشمکش کو ہوا دینے والی سیاست اور دائیانہ ستہ کی اخلاقی سیاست میں آن اسمان زمین کا فرق کمیونل بنیاد پر قومی بنیاد پر کسی سیاسی پارٹی کو وجود میں لاکر پولپس کرنے اور سیاست اور ریاست پر اثر انداز ہونا دونوں میں فرق ہے لہٰذا اس مشورے میں کمیونل سیاست اور اس کی بنیاد پر سیاسی پارٹی بنانے سے روکا گیا حقوق انسانی اور دلاجتماعی کے قیام کے لیے ملک سماج کی خوشحالی ترقی برادران وطن کے ساتھ مل کر ریاست کے کردار پر مصبت طور پر اسنداز ہونا اور سیاسی عمل کو اسلامی حصولوں کی روشنی میں ملک ملت کی فلوہ بحبود کی جاری رکھنے سے نہیں روکا گیا لہذا مولانا کے انداز تجزیعے کے ساتھ چار نکاتی لاحمل میں اس پہلے نکتے کو اس وقت کے مقصوص حالات کے پس منظر میں سمجھنے سے اس کی پوری معنیت کھل سکتی ہے اس پہلو سے اگر دیکھا جائے آخری چند جملے ہیں اس پہلو سے اگر دیکھا جائے تو خطبہ مدرس مولانا کے اثری شعور دعیانہ حکمت اور سیاسی بصیرت کا شہکار اور آگے کے مرائل میں ہندوستان میں اقامت دین کی جد و جہد کیلئے شمعرابی ہے جس کی لاؤ سے ہم آگے نئے نئے چراغ روشن کر کے اپنی منزلیں تائے کر سکتے ہیں وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين موسیقی